وقال اللہ تعالیٰ في قلامه المجید وما كان لكم آمدود رسول اللہ ورحمت رفق اسواجه بالقعده اولا صلات اللہ الرظیم صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ رفق اقرامی معزل صلی اللہ حاضری آج کا ہمارا موضوع حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اس مختصر ٹائم میں آپ کی بالقام میں قرآن وردیس سے چل چیزیں پیش کرنے کی سعادت آصل کرتا کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے جو عالم اسلام میں اس ٹائم بھی ہے اور پہلے سے چلا آ رہا ہے ایک ٹائم سے یہ نبی کریم زندہ ہیں کی نہیں زندہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو بتا کہ نبی زندہ ہے کیا نہیں زندہ کیونکہ ہمارے پاس ماخذ اور کوئی بھی نہیں ہے قرآن اور سنت قرآن وردیس کے علامہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ ہم پہچان سکیں کہ کوئی عقیدہ کہیں سے کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے یہ عقیدہ یہ نظریہ کہ نبی زندہ ہے ایسا نہیں کہ نبی فرود نہیں ہوئی بات یہ ہے کہ ابھی زندہ ہے کہ نہیں اس ٹائم اب زندہ ہے کیونکہ فوت تو ہوئے تھے اترے سہ سال کی حضور کی زائر زندہ کی مبارک تھی حضور علیہ السلام کا فوت ہی آئی اور فوت ہی ہے کیا حضور علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم اس روح کے ڈالنے کا نام اس پروسس کا نام کی یہ ڈال دی پس یہ ڈال دے کے بعد زندگی ہے اور روح اس میں ڈال گئی اب اس کو بولتے ہیں وہ زندہ ہے اور جتنا روح نے چاہا بہت زندہ رہا چاہے ماں کے پیٹ ہی میں روح نکال دی رہا ہم نے یہ اس کی مرضی پیدا ہونے کے بعد نکال دی بڑا عقصہ زندہ آ اور پھر کبھی نکال دی پھوڑا آ گیا پھر مرا اور اس کی روح نکال دی اس کو موت کہہ دیا روح ڈالی حیات روح نکال دی موت یہ ہے اس کی تعریف سچی تعریف تو آپ بتائیں حضور علیہ السلام کے ایک جسم عقدس سے بھی حرور نکلی تھی کہ نہیں نکلی تھی نکلی تھی لیکن پکی پکی نکل گئی بس خاطر فینش ایسا نہیں پکی پکی تو میری آپ بھی نہیں نکل گئی جب کمر میں لیک ہو جاتا ہے سوال جواب ہوتا ہے تو حضور جانے جانا کی کیا نہیں اور نہ یہ پھول تو گل پھول کا ترنم بھی نہ ہو چمنے تہر میں تنیوں کا تبصم بھی نہ ہو ایک بات جن کے بارے میں کہتا ہے آج بھی اگر حضور نہ ہو تو کائنات زنہ ہو جائے حضور کی وجہ سے ہی تو کائنات زنہ ہے اور نہ یہ پھول تو گل پھول کا ترنم بھی نہ ہو چمنے تہر میں تنیوں کا تبصم بھی نہ ہو یہ جو ساقی نہ ہو تو میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعادہ اسی نام سے ہے نبضِ ہستی تکش آمانہ اسی نام سے ہے چشمِ اقوام کے نظارہ عباد تک دیکھیں رفاقِ شادِ رفاقہ نگا سکرن دیکھیں فرمایاں قوتِ عشق سے ہر پست کو بانا کردے دہر میں اسمِ محکومت سے اجازہ کردے حضور دو ہے کہ ایک عشقِ مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب اور محکومت کی کیا ہے جہانِ اقراب میں ایسا کون سا محکومت ہے کہ محبوب آئی نہیں اور پیان کا قرارت ہے ہم جس سے پیان کرتے ہیں ہمارا محبوب بھی رہتا ہے قرآن کہتا ہے پَحْلَمُ اَنْ نَفِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهُ دسویں پارے کی پہلی آئیت ہے فرمایاں چاند لو سب اتاو چاند لو کہ تمہارے آتر صبح قیامت تک میرے رسول موجود ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ایک اور آئیت میں فرماتا ہے وَمَا تَعْنَا لَكُمْ مَنْتُوْتُوْتُوْرَسُولَ اللَّهُ وَلَا قِتْتَقِحُمْ اَزْوَادَهُ مِنْ بَاقِحِ عَبَدَا یہ قرآن کی آئیت ہے فرمایاں تمہارے یہ جائز نہیں ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگیوں میں کوئی فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد تم ان سے نکاح کرو یہ جائز نہیں ہے میرے رسول کی زوجہ سے تم نکاح کرو یہ جائز نہیں کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہوں تو کیوں اس کی بیگی سے تو نکاح جائز نہیں ہوتا رہا؟ شہید اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ زندہ تو ہے آپ کو دادہ رکھائیں کیسا زندہ ہے؟ وَلَا تَقُوتُوا لِمَنْ يُبْتَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَارِ بَلْ اَحْيَاهُمْ وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ جس کی طرف قرآن ہوتا قرآن میں شبہ شریف میں اللہ تبارہ بطارہ میں قرآن کی آئیتیں ہوتا ہوئی فرمایاں جو میرے راستے میں مان دیا جائے اسے مردہ نہ کرو اندھا رہا ہے جو مردہ ہے اسے مردہ نہ کرو مردہ ہے ایسا مردہ ہے مردہ ہے کہ وہ جو اندھا ہے اسے اندر نہ کرو وہ آپ کہیں کہ میں اسے کیا کہیں ماتا ہے کہ مردہ ہو ماری جو سنتا ہے اسے بیرا دو دکھار دے کرنا دی جس کے ہاں ہے اس کو دھولا دو جس کے پہن ہے اسے نگر آگا دو یہ بات ہے کتھ کرنے والی جو بولتا ہے اسے کہوں وہ نہیں بولتا اس کو دبان کرتی ہوئی ہے یہ کہ میں آپ کو سمجھانے کیلئے آپ کے دل پر چھوٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو کوئی اس طرح کہے تو آپ باپ ماننے گے نہیں مگر باپ کہتا ہے تو مان رہے ہیں نا یہی تو ایمان ہے اللہ ہی رہی ہو بلوہ 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 مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بلائر سوچے سبتے بلائر دیکھے مان لیتا ہے اللہ میر ہے نا اللہ میر ہے بس جب تر میرے علیت تھی جان رہی ہوں بولا رہا فرما رہا ہے زندہ ہے کیسا سمجھ خواہишь نمائن یقتر فی صحیب اللہ نمائن یقتر جو قدم کم دیا گیا اسے یاد ہو یہ جوتا ہے مرا ہوا ہے پھر مرا ہوا نہیں کہنا یعالem مرا ہوا ہوا ہی کہنا نہیں پڑھا یہا ہو سندہ کہنا ہے بات سمجھیں بات احیاء تاکہ وہ زندہ ہے زندہجل ہے یعالہ سمجھ نہیں آئی کہ جو بولے نہیں جو سونے نہیں جو چلے نہیں جو پکڑے نہیں جو سونے نہیں جو دیکھیں نہیں جسے دفلا دے پتھی اُڑھے دے تو اُڑھ کے زبان سے کچھ بوڑ نہ سکے جس کی کور مند کے ہی اسے گرس ہے جتا کہیں سمجھ نہیں آتی پرمایا بلا کی اللہ دشرور اتنی سمجھ بدن دی بھی کوئی نہیں کن بلا کی اللہ دشرور اتنا شعور تمہیں دیا بھی نہیں یا اتنا سوچم دی کوشش نہ کرو کتنا بڑا اقل مند انسان ہے اور کتنے جاگیاں میں نفاس کی آئے 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 اس اقل مند انسان کا عالم تو یہ ہے کہ آسمان کچھ ہوا آتا ہے اس اقل مند انسان کا عالم تو یہ ہے کہ دنیا پر کے معاملات سینکر میں دکھا دیتا ہے سینکر میں ایک لنہے میں کہاں سے کہاں مہت گئی دنیا مگر اس انسان کو رب نے جو کہاں جو چینل دیا وہ کیا تھا فرمایا ایک شہید کی زندگی تمہارے شعور سے مرا ہے تو اب دیکھا آپ کی قسم اگر شہید کی زندگی شعور میں نہیں آتی تو نبی کی زندگی جو امام اس کو آدھا ہے ان کی زندگی کیسے شعور میں آئے یہ چھوٹی مثال ہے رب بڑی باتیں سمجھنے کے لئے دیتا ہے کہ اگر تمہیں شہید کی زندگی سمجھنے آتی نبی بہت ہے وہ جو کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں نبی مانگیا ہے پکا مانگیا ہے پھر کلمہ کیوں پڑھتا ہے نبی بھی مانتا ہے نبی ہے ہاں ہے کون ہے حضور ہے ناپے اپنے کیونے فوتوں ہو گئے فوتوں ہو گئے تو نبی کیسے یہی تو بات ہے جب ناوی رکھتے تھے تاویو تختو خط میں نبو سندہ آباد سندہ آباد تو اس کا معنی یہ تھا کہ نبی کا تاوی سندہ ہے تاویو 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 ت جس نے سر کے تاج سجائے ہو اونی زندہ جس جہاں تخت بیٹھا ہے وہ اونی زندہ تو پھر خالی تخت کرنا بھی ہے خالی تاجوں کی مر رہا ہے اور خلادیا ملیاں جے خالی تخت چھڑے گا خالی تاج چھڑے گا خالی نبوت چھڑے گا برامت کا جانی آگے تاج پاہ لے گا پھر چوٹا چوٹا وہ اپنے کہاو کہ تاج کو ہی نہیں آگے پاہ لے نباہو کیونکہ آرزی نبی یہاں کہتے زلی نبی یہاں کہتے بروزی نبی یہاں اصاکہ داختے لائے کے تہلے تھے وائے سادہ نبی آرزی نہیں ہے جائیبی نبی پتہ نبی ہے اور حضور آج بھی زندہ رہے نقوبت بھی ایک نبی بھی زندگی کی شکل کیا ہے وہ ہمارے شعور سے بڑا ہے وہ ہمارے شعور سے ہمیں نہیں سمجھا سکتی کہ حضور زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے ہمیں قرآن سے دلائے ضرور نہیں چاہتے ہیں بحادیثیں درائے ضرور پر جاتے ہیں قرآن پڑھئے گا بارا بارا کئی فتت فرون باللہ ہے وقوم تم عبادر فاہیاتم خمی یویتکم خمی یویتکم خمی یویتکم جہو کہ زندہ مدتے ہو تم اللہ نے تمہیں عدم سے وجود بخصا تم نہ تھے اللہ نے تمہیں زندگی دی کئی فتت فرون باللہ ہے وقوم تم عبادر فاہیاتم تم موت کے شکان تھے ملے ہوئے تھے نہیں تھے فاہیاتم اس نے تمہیں زندگی دی فمی یویتکم اس زندگی کے بعد پھر تمہیں مارے گا یعنی کبر میں جاؤ گے اللہ نے آگے کیا بات فرمائی میرے اولاد کے عقیدے کی بات فرمایا فمی یویتکم اور اللہ کبر میں تمہیں پھر زندگی دیلنے گا اور مجھے مجھے کبر میں زندگی دیتا ہے تو مصطفیٰ کی طول کے کیا گئے ہیں وزور تو خود فرماتے ہیں جس نے میری کبر کی زیارت کی منزا مبری وجہ برہو شفاہ کی جس نے میری کبر کی زیارت کی اس پر تم میری شفاہ بارے رہے یہاں پر مزرگ فرماتے ہیں مزرگان دین اُڑبائے کرام مفسرین محدثی کی مانوری یہ فرماتے ہیں کوئی یہ نصر دیکھے مجھے کی قبر پہ گیا یہ سندگی میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آز نہیں دیکھا کیونکہ یہ قبر تو تجھے نظر آنے والی قبر ہے اس کے دیچے جو جہان آباد ہے تو کیا آگاد ہے اس کو اسی کی وجہ سے تو سارے جہان کھرے ہیں بھائی کسی بار میں بھول بہت زیادہ ہو بہتا چلا جائے اور وہاں آپ نے کہے جنہاں خوشبو مانتا ہوں بھول نہیں مانتا لوگ اسے مانے گے لوگ ہیں کہ مدبخت آدمی ہے بھول تو خوشبو مانتا ہے بھول نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے بار ہو تھوڑوں گا اور خوشبو بھولوں کی نہ ہو اگر خوشبو ہے تو بھول بھی ہے نبوت ہے تو رسول بھی ہے یہ نسی بات ہے جب مدہ کہے تم کو مدہ ہے بلدہ تو زندہ ہے بلدہ تو زندہ ہے بلدہ میری جسم آدم سے چھپ جانے والے ضرور تو ایسے زندہ ہے کہ وہ وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو اللہ برخوا دے میری فرماتے وہ جو نہ ہوں تو آج بھی کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو چان ہے وہ جہاں کی چان ہے تو جہاں ہے یہ نہیں کہہ رہا یہاں تک نہیں کہہ رہے اس شیئر کا جنہوں میں آپ نے سنایا ہے نا عربی میں سمجھو اللہ برماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی ترجمہ آیا رہا چان ہے وہ جہاں کی چان ہے تو جہاں ہے فرمایا ساری کائنات کے لئے انہیں اپنے معبول قرآمت بنا کرنے صرف مسلمانوں کے لئے ساری کائنات کو ایسا ہو سکتا ہے کہ رحمت تو ہو رہی ہو چھما چھم پرس رہی ہو اور جو بھی اس گھتے ہو رہی ہو اسی رحمت کا تقاضہ ہے کہ ہم زندہ ہیں اسی رحمت کا تقاضہ ہے کہ آج رحمت نے جس رحمت کے تصم تم سے ہم زندگی بھی ہے قرآن کا لرحظ تو کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا میری عقل کا خطور ہو سکتا ہے میری عقل کا خطور ہو سکتا ہے میرے عقیم کی کمی کجی ہو سکتی ہے رحمت کعبہ کی قسم نہ قرآن مرد ہو سکتا ہے نہ مصطفہ کا فرمان کرتا ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ امبیاں بھی جس کو کو کھائے اللہ کا اپنی قبر میں ستا ہے اسے اللہ کا رزق بھی عطا کرتا ہے رزق کی بھی عطا کرتا ہے اور مدس ہو جب ہوتھے تو گر تو کوئی ہوتا نہیں تو میری کس طرح روٹی مل دی یہ قرآنہ کرانا ہے جب اللہ کو کہتے ہیں وہ عبیب کہتے ہیں کہ مردہ کو کوئی گنا کوئی شہید زندہ ہے تو مردہ سوچتے لگ جائے کیا صرف زندہ ہے مردہ پر دو چاہتے ہیں تو روزہ سہی رکھ کے تیاری راتی ناتھ آپیں بڑھ جاتے ہیں وہ عطا تک زندہ ہے کیونہ زندہ ہے یہ بات یہ سوال کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے کیوں کہ رحمت پہلے کہتے ہیں جب شعور دیا لی شعور لاتا کیوں ہے اب آخری ماں سمجھنے والی ہے کہ جس کا صرف مردہ اللہ کے لیے ہو اللہ سمجھاتا ہے وہ زندہ ہے یہ قرآنہ پانک کی آیت ہے جس کا صرف ثابت ہو جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے مرا ہے لڑتے لڑتے چاہے آپ کے معاشرے والے بحلنے والے دروس سنگی کہتے ہو یہ قانیوں بہت دیتا تھا اب جب شہید ہو گیا ہے اللہ کی راستے میں لیکن یہ زندگی میں گاہیوں بہت دیتا تھا کہ مجھے بھی نہیں پڑھ رہا تھا ہم نے نہیں دیکھا تبھی اس کو جانا کہ وہ نیکی شکیان کریں کوئی سکتہ اور خیار کریں انہیں کو کہا بھی تاہیسی طرح ہی تھا لیکن قرآن کہتا ہے جس اور ہی باتیں ایک طرح پر اتنا ثابت ہو جائے کہ میری رضا کے خاتر میری راہ میں لڑتے لڑتے مر گیا صرف اس کا مبتہ لڑتہ کے لیے ثابت ہو جائے سرمایہ ہو ایسا زندہ تو اس کا شروع ہی تمہیں نہیں ہے تمہیں اس کو زندہ ماننا پڑے گا زندہ کہنا پڑے گا ہاتھوں سے تصنائے کے بعد مجھوڑ کہو گے زندہ ہے وہاں میں تمہیں دونوں آپ سے پاگر ہیں تمہیں کہہ دیئے نا کامر کہہ دیئے نا کہ پاگر لیں بندہ بار گیا کہ زندہ ہے پاگر لیں اور مسلمان پاگر لیں پاگر اہمیں سروں ہی کہہ دیئے نا کہ حضور فوق ہو گئے نا کہ پاگر لیں پاگر لیں پاگر لیں پاگر لیں مسلمان پاگر لیں اور کی پتا اور آخر جس طرح آنکھیں گا سیونٹی کہا پاگر بار سمجھ آگے کہنا آوے سمجھ سمجھ نہیں پاگر کہنے بند ہو یہ زندہ ہے تو بھئی جس طرح مطنہ اللہ کے لیے ہو اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے بن احیاء بن احیاء ایک ادھا فرمایا بھائی احساب اللہ اللہ تین احبتنو فی سبیل اللہ یا قواتا وہ جو اللہ کے رسم مالجا اور مطا نہیں کہنا وہ مطا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے فرحین اور خوش بھی ہے تو جس کے مارے میں قرآن کہتا ہے قُل محبوب آمی لوگوں کو فرما دیجئے ان نصراتی ونحسوکی ومحگایا ومعاقی اللہ رب العالمین کہ میرے محبوب فرما دو وہ میری نماز میری قربانی بندہ زندگی میں نمازیں پڑتا ہے ہاں آدموں اس پانچ نمازیں نمازیں میری قربانی کچھ بھی قربان کرنا اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لئے ہے یہ قرآن میں ذکر ہے جس کی صرف موت اللہ کے لئے ہو وہ زندہ ہے تو جس کی موت و حیاء سب ہی اللہ کے لئے ہو وہ کیسا زندہ ہوگا اللہ نمازیں مصطفیٰ زندگی سمجھنے کی توفیق دے انہی کی رحمت کی چادر ہے جو آج دنیا تان کے الحمدللہ زندگی گزار رہی ہے حضور ایک لمحے کے لئے بھی اپنی رحمت کی نظر ہٹا دے تو پھر دنیا پردار اور فراہ ہو گئے ہے اللہ نے ہی سب کچھ اٹا دیا اللہ کی اٹا کے مغیر ایک ذرہ بھی کسی کے لئے ہمارے نبی کو بھی کچھ اللہ نے اٹا دیا مگر اس اٹا کو ماننا گسلمان کے لئے ازہ ضروری ہے اور یہی بجا ہے آپ قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی آگ تو جب اندیس یہ بتا یہ جو حسنی نظر آتی ہے اس کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا یہ نہیں کہ ابھی کیا کہا رہا ہے زندگی میں کہتا کیا تھا ہم کیا کہیں ہم کہیں کہ ہم تو کہتے تھے تو زیدہ ہے واللہ تو زیدہ ہے واللہ تو زیدہ ہے بل آتوں زیدہ بل میری جسم آلم سے چھپ جانے والے تو یاد رکھیں انبیاء کو بھی عجل آنی ہے مگر اتنی کے وقت آنی ہے وہاں خدا وانا الحمدلہ حمدلہ حمدلہ حمدلہ